السلام علیکم بچو آج میں آپ کو رابٹ کی کہانی سنانے لگی ہوں رابٹ ایک مرگا تھا جو کسی کام سے شہر جا رہا تھا اس نے سب مرگیوں کو کیا نصیحت کی شہر جانے سے پہلے اس نے سب مرگیوں کو بلایا اکٹھا کیا اور ان سب کو بولا کہ میرے پیچھے تم لوگوں نے اپنے فارم سے باہر نہیں آنا شہر میں خطرناک چور پھر رہے ہیں جو کالو اور موٹو ہیں تم لوگ اگر باہر آوگی تو اپنا نقصان کر بیٹھو گی جب تک میں واپس نہ آ جاؤں اپنے دروازے بند رکھنا اس کے جاتے ہی مرگیاں فوراں باہر نکل آئیں کیونکہ انہیں دانا باہر سے چننے کی لالچ ہو رہی تھی موٹو نے جیسے ہی کالو اور موٹو نے جیسے ہی ان کو دیکھا وہ فوراں مرگیوں کی طرف لپکے تاکہ جل سے جلد ان کو چوری کر کے اپنا پیٹ پال سکیں موٹو نے فوراں سے فارم سے باہر دانا چکتی بھی مرگیوں پر حملہ کر دیا اور دو مرگیاں اٹھا کر لے گیا مرگیاں بیچاری کچھ نہ کر سکیں یہ دیکھتے ہی باقی مرگیاں پریشان ہو گئیں اور اپنے چوزوں کو لے کر واپس اپنے فارم کی طرف بھاگنے لگیں انہیں بڑے مرگے کی بات یاد آ رہی تھی رابٹ کی کہ اپنے فارم سے باہر نہیں نکلنا کچھ مرگیاں فارم میں جلدے جلدی اپنے چوزوں کو لے کے جانا سکیں بچو اس سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیشہ بڑوں کا کہنا ماننا چاہئے ہمیشہ بڑوں کا کہنا چاہئے